اور میں اس سیشن کے صدر پروفیسر حمید سہروردی صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں صدر محترم پروفیسر نصیر حمد خان صاحب موزد و مکرم مخالہ نگار حضرات و خواتین سامین موزد سامین اسکولرز یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ پروفیسر عبدالکلام صاحب نے داکھ کے اہد شخصیت اور فن پر انہوں نے یہ سمنار رکھا ہم جس شاعر سے اس کے شیر تو ہم عام طور پر کہتے رہتے ہیں لیکن اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اکیڈمی سطح پر بھی داخت کو کم ہی پڑھا جاتا ہے تو یہ اچھا ہی ہوا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ابن قرام صاحب کو اور میں مزید ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ بچ خاک صاحب کو جنہوں نے یہاں دو بول بولنے کے لیے زحمت دی تو آج ہم صبح سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مخالجات پڑھے گئے اور اس میں مختلف پہلوں سے مختلف جوتوں پر داخت کی شاعری کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شاید داخت کی شاعری کا کینویس محدود ہے لیکن جب ہم یہ مخالات ہم نے سنا تو لگا یہ کہ بھی ان کے یہاں بہت سارے سے پہلو ہیں جس پر ہم بہت کچھ بحث کر سکتے ہیں یہاں نسک کا بھی سلسلہ چلا آیا یہاں ان کے اس اس کا بھی کہ ان کے عہد کا بھی اور ان کے فکر و فن کا بھی کل سے جو ہم مخالات سن رہے ہیں اس سے مختلف جہتے ہیں ہمارے سامنے آئی ہیں مجھے آج اس سشن کے بارے میں دو لفظ کہنے ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ پہلا مخالہ ڈاکٹر دعوود اصف صاحب نے سے پڑھا ظاہر ہے کہ وہ مخالہ حیدر آباد سے کے متعلق تھا کیا کریں گے آپ کے داگ دہلوی آمیر محبوب علی خان کیونکہ ایک معلوماتی مخالہ تھا جس کو ہمارے اسکولر مخالہ نگار اسکولر کل سے کس نہ کسی حوالے سے بولتے ہی آ رہے ہیں بہرحال لیکن ہوں نے کچھ باتیں اس میں نئی تھی جو ہماری معلومات میں اضافہ ہوا دوسرا مخالہ پروفیسر ابن کمل صاحب نے پڑھا اس میں انہوں نے داگ کی شخصیت سے متعلق بھی بہت ساری باتیں کہیں اور ان کے شاعری پر جتنی تنقیدیں اب تک لکھی گئی ہیں ان پر انہوں نے اظہار خیال کیا اب یہ الگ بات ہے کہ بھی کہ بعض وقت ہمارے نقات اس بات پر بھی توجہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو فقط شاعری سے مطلب ہے اس کی شخصیت چاہے کچھ بھی ہو لیکن ہمارے سامنے ہماری شاعری ہی فنکار کی شاعری شاعر کی شاعری ہے اہمار مگر یہ بھی پہلو ہے کہ بھی کہ بہارحال شعوری یا لا شعوری طور پر شخصیت فنکار کی اپنے شاعری میں نظر آنے لگتی ہے تو بہارحال ابن اکون صاحب نے بھی جو ہے نئے پہلو پر گفتگو کی بات کی اپنا مخالہ پیش کیا وہ بھی خابل مبارک بات ہے ڈاکٹر سید نقش تخی عابدی صاحب تو لائر ہے کہ بھی کہ انہوں نے کافی پڑھا ہے شعورات اور کافی پڑھا ہے کافی باتیں انہوں نے داخت کے حوالے سے کی اور ان کے تنقیدی پہلو پر بھی ان دول دیا ان کے شاعری کے مختلف شیخ غلط کے علاوہ بھی انہوں نے جتنے مختلف اصناف میں شیر کہے ہیں اس کا بھی انہوں نے جائزہ لیا اور بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہ وقت کی کمی کے وجہ سے ہم ان کی بہت سے گرام آیا باتوں سے محنون ہیں انشاءاللہ کسی اور وقت ہم جناب مند سے وہ تمام باتیں سن لیں گے پروفیسر شہ پر رسول نے ایک نئی انداز کیونکہ وہ خود بھی شاعر ہیں مختب پر انہوں نے کہا تو وہ غدل کی شناکت اور اس کی ساخت کے بارے میں جو بات کی اس میں اس بات کا اس پر دور دیا ہے انہوں نے کہ مختب اہم ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے مختلف پہلو انہوں نے بتائے ہیں تو خود شاعر ہیں تو شاید جس طرح سے سنف کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی باریتیوں کو نظاکتوں کو ان کی خوبیوں کو ان کی خامیوں کو اس طرح سمجھتا ہے اس کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا اور بہت اچھا لگا وہ انہیں بھی مبارک بات بتا پروفیسر عریف حسن خان صاحب کا مخالے کا عنوان تھا داختہ نظری شیر تو یہ انہوں نے پن نامے کو پیش نظر رکھتے ہیں جو اس کے مختلف پہلوں پر مختلف آناسی پر مختلف اس پر انہوں نے نوشن ڈالی اور مجھے لگتا ہے کہ بھی کہ انہوں نے ان سب سے بہتر سے بہتر خوب سے خوب کہا ہے اور ہر ایک سے انصاف کیا ہے مبارک بات دیتا ڈاکٹر خالد جاوید صاحب کیونکہ بہرحال فلسفے کے بھی پروفیسر ہیں تو انہوں نے فلسفیانہ تذیعہ تو کیا اور مجھے لگتا ہے کہ جہاں فلسفہ ہے وہاں ملشق سے زیادہ ان کا انداز جو تھا جس طرح سے وجودی فکر کو انہوں نے سامنے لیا ظاہر ہے کہ غضل خود جو ہے ایک وجودی فکر کا ہی زیادہ احساس دلاتی ہے مجھے بہت اچھا لانا ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں محترمہ خمر جمالی صاحب نے بڑی اچھی بات شروع کی تھی خوف کی جمالیات تو خوف کی جمالیات کا انہوں نے تعریف تو پیش کیا یقیناً اور اس کا حوالہ انہیں قرآنی آیت سے بھی دیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ کونسنٹریشن وہ ارتقاض ذہنی جو شید پر ہونا چاہیے تھا کیا کہیں گے آپ کے داخت کے اشار پر ہونا چاہیے تھا کہیں کہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں خلا ہے یہ یا پھر یہ ہے کہ بھی کچھ حصے چھوڑ دیے ہوں جس سے ہم محروم رہے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز جب وہ کتاب چھپے گی تو ہم اس کے پڑھ کر کچھ ہم جو ہے اپنے لئے درس بھی لیں گے اور سب کچھ سیکھیں گے میں سبھی مخالانگار کو دل کی غہرائیوں سے عمر اکباد دیتا ہوں اور اس عمر میں آسکا ہوں کہ میں ان کو دعا بھی دیتا ہوں کہ وہ آئندہ خود سے خود جہاں اپنے علم کا مظاہرہ کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ